پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد حدیث اور اعجاز حدیث کے سلسلے میں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی موجدہ وحی الہی ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس وقت کی ضرورت کے مطابق موجزات عطا ہوئے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان موجزات کی مثل بھی موجزات عطا ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کی تعداد سمار نہیں کی جا سکتی اور جیسا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِي کہ انبیاء علیہ وآلہ وسلم میں کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے ایسا نشان ایسا موجزہ عطا نہ کیا ہو مَا آمَنْ عَلَى مِثْلِهِ الْبَشَقْ کہ جسے دیکھ کر انسان ایمان لے آئیں اور فرمایا کہ جو مجھے عطا ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے تو وحی الہی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی موجزہ ہے اور ہم یہ بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ وحی صرف کتاب کی صورت میں ہی نازل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف ویسے ہی وحی اتاری جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء پر وحی نازل کی اور یہ ہم اللہ کی توفیق سے تفصیل کے ساتھ ذکر کر چکے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر وحی ایک کتاب کی صورت میں بھی ہوئی اور اس کے علاوہ بھی انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کتاب کے صورت میں تورات عطا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف صرف تورات ہی وحی نہیں ہوئی اس کے علاوہ بھی کتنی وحیوں کا ذکر قرآن حکیم نے کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جو اساب ہیں کا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا وَوْحَيْنَا إِلَى مُوسیٰ اَنَلْقِعَسَا نازل ہونے والی وحی کی ہی تعبیر ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک قول آپ کا ایک ایک فعل اور آپ کی تقریر یعنی آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا تو آپ نے اس پر نقیت نہیں کی آپ نے اس میں تبدیلی نہیں کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کے بارے میں ایک ایک قول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں ہر عمل حتیٰ کہ آپ کی تقریر یعنی خاموشی بھی وحی الہی پر مبنی ہے اور یہ ہمارا دعویٰ نہیں قرآن حکیم نے یہ شہادت دی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلام بھی دین کے بارے میں صادر ہوتا ہے وہ در حقیقت وحی الہی کی ترجمانی ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْهَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا کہ وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے ہرگز کلام نہیں کرتے وہ تو صرف وحی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے متعلق جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پاس مندر میں بھی وحی الہی کار فرما ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف حکم الہی کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةِ قَالُوا لَوْ لَيْتَ بَيْتَهَا قُلْ اِنَّمَا أَتَّبْعُ مَا يُوحَا إِلَيَّ مِنْ رَبِّ هَذَبَ صَائِرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی کہہ دو کہ میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے اور یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے اسی طرح سورہ الاحقاف میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں یعنی جس طرح مجھ سے پہلے رسول آتے رہے میں بھی اسی سلسلے کی آخری کڑی اور قصر نبوت کی آخری ایٹ ہوں جس سے قصر نبوت پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے تاہم اس مرتبے اور مقام کے باوصف میرے پاس علم غیب تو نہیں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یعنی اس دعوت کا انجام کیا ہوگا اور مجھے کیا کیا مرتبے آتا ہوں گے اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وہی آتی ہے میرا کلام تو اعلانیہ ہدایت کرنا ہے اسی طرح سورہ یونس میں ارشاد فرمائے وَإِذَا تُطْلَا عَلَيْهِمْ تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا کر لاؤ یا اس کو بدل دو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے بدل دوں میں تو اس حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے تو اس میں بھی ویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک عمل کی متعلق یہ قرآن کی گواہی ہے کہ یہ وحی الہی پر مبنی ہے اسی طرح آپ کی تقریر بھی وحی الہی پر مبنی ہوتی ہے یعنی اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہو یا کوئی بات آپ کے سامنے کہی جائے اور آپ اس پر نقیر نہ کریں اور خاموش رہیں تو یہ خاموشی بھی ایک شرعی دلیل ہے اس لیے کہ اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کو وہ بات مندور نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ایسے نہ رہنے دیتا چنانچہ سورہ آل عمران آیت ایک سور اناسی میں اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علا ما انتم علیہ حتی یمید الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علا الغیب ولیکن اللہ ییتبی من رسوله من یشاء فآمنوا باللہ ورسوله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ کہ جب تک اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ اور متمیز نہ کر دے مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہوں ہرگز نہیں رہنے دے گا اور اللہ کا یہ بھی قانون نہیں کہ تم سب کو غیب پر متلے کر دے البتہ اللہ رب العزت والجلال اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اگر ایمان لاؤگے اور پرہیزگاری یعنی تقوی اختیار کروگے اور اس کی نافرمانی سے بچوگے تو اللہ تمہیں بہت بڑا عجر عطا فرمائے گا اب اس میں جو فرمایا کہ اِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا کہ اگر ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو یاد رکھئے ایمان اور تقوی سنت اور حدیث پر ایمان لائے بغیر نہیں آسکتا ارشاد باری تعالی ہے عَلِفْ لَا عَمِّمْ ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ خُدَلِّ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَى وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ یہ کتاب متقین کے لئے رہنما ہے جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرج کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ اور جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و شریعت ہم نے تم پر نازل کی اور جو کچھ تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوا سب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں گویا ایمان اور تقوی اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک اس تمام کتاب و شریعت پر ایمان نہ لائے جائے جو اللہ تعالی نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اسی طرح سورہ الزمر آیت تین تیس میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کہ جو شخص حق اور سچ یعنی صداقت پر مشتمل یہ پیغام لے کر آیا وَصَدَّقَ بِهِ اور وہ شخص جس نے اس کی تصدیق کی یعنی اس پر ایمان لائے اُلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ صرف وہی لوگ متقی ہیں گویا جب تک اللہ رب العزت والجلال کے نازل کردہ کتاب اور اللہ تعالی کی نازل کردہ حکمت پر ایمان نہ ہو انسان میں ایمان اور تقوی نہیں ہوتا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اقوال آپ کے تمام افعال جو بحیثیت رسول آپ کرتے رہے اور اسی طرح آپ کی تمام تقریرات یہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مبنی ہیں اور یاد رکھئے اللہ رب العزت والجلال کے فرمان اور اس کے رسول کے فرمان میں اسی لئے تفریق کرنا اصل کفر ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس لئے کہ آپ کا ایک ایک فرمان وہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر مجتمل ہے اشہاد باری تعالی ہے ان اللہ یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقو بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذو بین ذالک سبیلا اولئکہ ہم الكافرون حقا واعتدنا للكافرین عذابا مہینا یہ سورہ نساء کی ایک سو پچاس نمبر آیت ہے ان میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعد یعنی اللہ کے فرامین اور اللہ کے احکام اور اس کی کتابوں کو تو مانتے ہیں اور بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو نہیں مانتے یعنی جو چیز ہمیں کتاب کی صورت میں ملے وہ تو مانتے ہیں اور جو حدیث اور سنت کی صورت میں ملے اسے نہیں مانتے اور چاہتے ہیں وَيُرِيدُونَ اَنْ يَتَّخِذُ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کے درمیان کوئی تیسری راہ نکالنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّ دراصل یہی لوگ کافر ہیں اور اس میں اور انہیں یاد رکھنا چاہیے وَعَتَذْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے زلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے تو وحیِ الٰہی یہ اللہ رب العزت والجلال کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام جیسے چاہے اپنے بندوں تک پہنچائے وہ کتاب کی صورت میں پہنچائے یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے پہنچائے انسانوں کا کام اس حکم کی تعمیل کرنا ہے وہ اللہ رب العزت والجلال کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ ڈکٹیٹ نہیں کرا سکتے وہ تو بات ان کافروں جیسی ہوگی کہ جو اپنی پسند کے نشانات اپنی پسند کی آیتیں اپنی پسند کے موجزات طلب کرتے تھے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغام کس طریقے سے انسانوں کو پہنچائے تو اللہ رب العزت والجلال نے اپنا پیغام قرآن حکیم کی صورت میں بھی پہنچایا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی پہنچایا تو ہمارا کام اس کی تعمیل ہے تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ حدیث میں مذکور بہت سے احکام کو قرآن حکیم نے اللہ کا حکم ہونے پر شہادت دی ہے وَبِاللَّهِ تعالیٰ تَوْفِيقِ وَآخِرُ دَعْوَانَاً الحمدللہ رب العالمين